کہانی کے شروعات میں بین کوئن اور کیون سے بولتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ایک مسن پر چلنا ہوگا پر کوئن بین کو منع کر دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری آج کلاس ہے پر کیون بولتا ہے کہ میں بھی بین تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں پر بین ان سے پوچھتا ہے کہ اس بار کیوں پر کوئن بولتی ہے کہ دیکھو مجھے مدد کرنا اچھا لگتا ہے پر اس بار میری کلاس ہے سیسلیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی ہوں اور پھر بین بولتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے تو منع کر دو گی پر اس ہولوگرام کو منع نہیں کر پاؤ گی اور اس ہولوگرام میں ایک لڑکی بین سے مدد مانگتی ہے وہ بولتے ہیں کہ میرے پلانٹ پر وار چل رہی ہے اور تم ہی ہو جو اس کو روک سکتے ہو اور پھر اس کے بعد وہ شیپ کا لے کے اس پلانٹ کے طرف نکل پڑتے ہیں اور پھر جب یہ پلانٹ کے پاس پہنچتے ہیں تبی بین ان سے بولتا ہے کیا تم کو وہ پلانٹ پر ایک عجیب سی لائن نظر آ رہی ہے اور پھر تبی کوئن بولتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ زیادہ ساپ نہیں دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس کے نزدیک جانا پڑے گا تبی ان لوگ کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو صرف ایک بارڈل لائن ہے اور ان کی اوپا حملہ ہو جاتا ہے جیسے تیسے یہ لوگ اس اٹیک سے بچرے ہوتے ہیں تبی بین بولتا ہے کہ یہ لوگ ہماری اوپا حملہ کیوں کر رہے تھے کہ بین بولتا ہے کہ ہم لوگ کو باپس گھر لوٹ جانا چاہیے اور کوئن اپنی کراٹے کلاس میں جا سکتی ہے اور اس بجے سے میری جان بھی بچ جائے گی بین بولتا ہے کہ ہم ایک بچے کی امیدوں کو توڑ رہے ہیں جو صرف امن چاہتی ہے اور پھر تبی بین جٹرے میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے وہ ان کو روکنے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے اور پھر بین یہاں پر بہت زیادہ اسٹیل ماننے لگتا ہے تبی وہ لوگ باتچیت کرنے لگتے ہیں ارے یہ تو مسور بین ٹینیزن ہے تبی بین بولتا ہے کہ ہاں ہاں میں ہی ہوں مسور بین ٹینیزن وہ ان لوگ کو سمجھانے لگتا ہے کہ جنگ سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور جنگ بند کر دو اور پھر تبی یہاں پر ان کا لیڈر آتا ہے وہ بولتا ہے کہ پکڑو اسے تبی ساری آرمی اس کی اوپر ایم کر لیتی ہے اور بین بولتا ہے کہ اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو تمہارے لیے یوں منگر سر ہے اور پھر تبی بین ایک نئے ایلین میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اور بین بولتا ہے کہ یہ بھی کوئی ٹیم ہے ایک نئے مانسٹر سے ملنے کا تبی وہ ساری لوگ بین کی اوپر حاملہ کر دیتے ہیں اور بین اپنی پاور کا یوز کر کے ساری گن اپنے اندر چپکا لیتا ہے تبی بین ان سے سانتی سے بولتا ہے کہ دیکھو میری بات دھیان سے سنو تم لوگ کو آپ اس میں صلاح کر لینی چاہیے تبی کوئن بولتی ہے کہ یہ کیا نئے ایلین ہے پر کیون بولتا ہے مجھے کیا بتا تبی یہاں پر کیون کو کافی ساری گن رکھی ہوئی دکھ جاتی ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے اس کے پاس جاتا ہے تبی اس کو وہاں پر آرجٹ مل جاتا ہے کیون بولتا ہے کہ آرجٹ بیسے میں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو پر آرجٹ بولتا ہے کہ یہ اپنے سارے ہتھیار کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور میں اس میں رنگ لگا کر دوسمنوں کو بینچ دیتا ہوں اور فیسین سپٹ ہوتا ہے تو ہمیں ریڈ ٹیم کا لیڈر دکھا جاتا ہے جو بین سے بولتا ہے دیکھو بین ٹینیزن تم نے ہمیں گلت سمجھ لیا تھا پہلے حملہ ان لوگوں نے کیا تھا ہم تو صرف اپنا بچاؤ کر رہے تھے تبی یہاں پر بلو ٹیم بالے پھر سے ان کو اوپا حملہ کرنے لگتا ہے اور بین یہاں پر سپیڈر منگی میں ٹرانسپرم ہو کے ان کے پاس جانے لگتا ہے تبی یہاں کا بلو لیڈر بولتا ہے یہ تو انہی سپیڈر منگیز میں ہیں اس کا علاج تو تمہیں پتا ہے نا بین اس سے بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم یہاں کے انچارج ہو وہ بولتا ہے کہ ہاں میں ہی ہوں پر وہ بولتا ہے میں باتوں میں نہیں میں کرنے میں بسواث رکھتا ہوں اور پھر وہ سپیڈر منگی کو پہ حملہ کر دیتا ہے اور پھر سین سپٹ ہوتا ہے تو میں کیون اور آرجٹ دکھائے دیتے ہیں یہاں پر کیون آرجٹ سے بولتا ہے کہ اتنا ٹیم کیوں لگ رہا ہے آرجٹ آرجٹ بولتا ہے کہ کیوں پیچھے پڑے ہو کیون میں جلی جلی تو ہاں چلا رہا ہوں اور پھر وہ اس کو پرنٹ کرنے کے بعد ان کو بینج دیتے ہیں اور دوسرے طرف ریڈ ٹیم والے آ جاتے ہیں اور وہ ان کو ہتھیار بینج دیتا ہے اور وہاں سے بھی منافع کما رہا تھا مطلب یہ لوگ دونوں طرف سے منافع کما رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے کوئی گیٹ پہ آتا ہے اور کیون بولتا ہے کہ اتنی ٹیم کون ہوگا تمہیں کسی کو بلائے تھا کیا اور یہاں پر کوئن ہوتی ہے کوئن ان سے بولتے ہیں کہ تم لوگ نے بہت اچھا بزنس شٹارٹ کیا پر کوئن بولتے ہیں کہ تم تو یہاں پر تو بینج کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے نا تمہیں تو پتائی ہوگا کہ بینج جب بھی مصیبت میں پڑتا ہے تو وہ اپنے یہاں بھی وہاں نکل آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہاں بینج کو دکھایا جاتا ہے جہاں بلو ٹیم بالوں نے اس کو بندی بنا لیا تھا وہ لوگ اس کی اوپر ایم کر کے بیٹھ جاتے تب ہی وہ لڑکی آتی ہے اور اس سے بولتے ہیں کہ یہ بینج ٹینیزن ہے میں اس کو جانتی ہوں تب ہی وہاں کا لیڈر بولتا ہے یہ بچی نہیں جانتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اس کی اوپر فائر کرو اور پھر تب ہی گوین آ جاتی ہے اور اس کی جان بچا لیتی ہے اور گوین یہ بھی بولتے ہیں کہ تم جو بھی کرنا ہے جلی کرو میں لوگ کو زیادہ دیتا ہے نہیں رکھ سکتی ہوں اور پھر بینج اپنے نورمال روپ میں آ جاتا ہے اور یہاں کا لیڈر بولتا ہے کہ اوہ تم تو بھائی ہو سوری ہم لوگ کو ماف کرنا اب بتا ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا اور پھر سین سپٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت بہتر طریقہ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی بین ان لوگ سے پوچھنے لگتا ہے کیا آپ لوگ ایسے ہی کھانا کھاتے ہو کیا تب ہی یہاں کا لیڈر بولتا ہے دیکھو ہمیں اپنی طاقت بنائے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ جنگ جو چلتی رہتی ہے بین بولتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ایسے کھانا کھاتی ہوگی اور اگر جنگ ہی نہیں ہوتی تو ابھی یہ اسکول جاتی اور پھر تب ہی یہاں کا لیڈر بولتا ہے کہ دیکھو بین ٹینیسن ہمیں بھی جنگ پسند نہیں ہے پر ہمارے پڑوسی حملہ کرتے رہتے ہیں بین بولتا ہے اگر تم دونوں ہی اپنا بچاؤ کر رہے ہو تو پھر جنگ ہونے ہی نہیں چاہیے اور پھر اس کے بعد سین سپٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے تب ہی یہ لوگ آئے دوسرے سے لڑے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ لال تھا نہیں وہ نیلا تھا اور پھر بین اس بچی سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں تب ہی وہ بچی اس کو بتاتی ہے کہ یہ لوگ زینگ رنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھو وہ رہا ان کا اس ٹیچو وہ اس دنیا کے سب سے اقل مند آدمی تھے کیونکہ اس نے ہی قانون اور طور طریقوں کو بتایا کیونکہ اس کی اوپر ایک پینٹ ہوا کرتا تھا اور کسی کو نہیں پتا وہ کون سا کلر تھا بین بولتا ہے کہ مطلب کسی کو نہیں پتا کہ وہ لال تھا کی نیلا پر وہ لڑکی بولتے کہ ہاں تم نے صحیح کہا یہی تو اس لڑائی کی وجہ ہے اور پھر یہاں پر وہ دونوں لیڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنے لگتی ہو اور بین اس کو چھڑوانے کے لیے جاتا ہے تب ہی وہ بین کو ڈھکا دے دیتے ہیں اور پھر تب ہی بین یومنگا سور میں ٹرانسفرم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی لڑائی کو روک دیتے ہیں اور بین ان سے بولتا ہے کہ چلو اب سب کچھ ٹھیک ہے اب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاو اور پھر بین بولتا ہے کہ چلو تم لوگ نہیں ملا رہے ہو تو میں ہی ملا لیتا ہوں اور پھر یہاں پر بین اس سے ہنشک کرنے لگتا ہے تب ہی وہ بلو والا لیڈیا بولتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تم ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہو تب ہی وہ لڑکی بولتے ہیں کہ تم نے سب کچھ بگاڑ دیا کیونکہ تم نے دائے ہانشے ہنشے کیا پر ہمارا ہاتھ تو بائیا تھا اور پھر یہاں پر پھر سے جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے اور جنگ شٹارٹ ہونے رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد سوئیم فائر ریڈ ٹیم کے لیڈر کے پاس جاتا ہے اور پھر تب ہی ایک شولیا اس کی منڈی کو اڑا دیتا ہے پر بین اس کو کٹنے اپ کر کے وہاں سے لے جاتا ہے اور پھر یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلو ٹیم کا لیڈ ہے یہاں پر پہلے سے ہی ہے اور پھر بین اس کو یہ ایک گفہ کے اندر فینک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اب تم لوگ سانتی سے میری بات سنو اور اس جنگ کو روک دو پر اب وہ بولتے ہیں کہ نا ممکن اور پھر بین ان کی اوپر آگ فینک دیتا ہے جس سے وہ ڈر کے گفہ کے اندر چلی جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ باہن آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ بین ٹین تب ہی بین بولتا ہے کہ کیا کچھ بات بنی وہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں نہیں ہم لوگ تو صرف یہ پوچھنے آئے ہیں کہ یہاں پر لنچ کب ہوگا اور پھر بین ان لوگ کی اوپر گشتہ ہونے لگتا ہے بولتا ہے کہ تب تک تمہیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا جب تک تم لوگ امن قرار پر سائن نہ کر دو اور پھر تب ہی ان میں سے ایک لیڈر بین کی اوپر چلانے لگتا ہے اور بین اس کے سامنے اپنی بوچ دکھاتا ہے تو وہ بولتا ہے ارے ریلیکس بین ٹینیزن میں تو مجا کر رہا تھا وہ بولتا ہے دیکھو لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ہے پر بین بولتا ہے کہ ابھی تم نے کیا کہا تب ہی بلو لیڈر بولتا ہے کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے فضول کی فائٹ نہیں کرتا یہ تو دھنگ سے لڑائی کرتا ہے تب ہی بین بولتا ہے کہ دھنگ سے مطلب اور پھر بین ان لوگوں کے اوپر گستہ ہو جاتا ہے وہ بولتے ہیں چپ چاپ اندر چلے جاؤ اور پھر یہاں پر رات ہو جاتی تب ہی وہ دونوں وہاں سے باہر آتے ہیں اور بین سے بولتا ہے کہ بین ٹین ہم لوگوں نے کچھ سلح کیا ہے اور پھر بین جیسی ان کے طرف دیکھتا ہے وہ بین کی موپر ٹوچ لگا دیتے ہیں جس سے وہ پیچھے پچھلتا ہے اور خائی میں گر جاتا ہے یہاں پر بین بلکل نیچے ہی گننے بالا ہوتا ہے تب ہی وہ گوپ میں ٹرانسپرم ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر صبح ہو جاتی ہے اور دونوں آرمی والے تیار ہوتے ہیں ایک دوسری کو پہ حملہ کرنے کے لیے تب ہی وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہ یہ جمین کی نہ پیسے کی لڑائی ہے یہ ہے سممان کی لڑائی اور سب سے بڑھ کر ہمارے زابنگ کی عجت کی تب ہی یہاں پر ویبیک آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ سب بکواس تم لوگ اپنی پرابلم سلجانے کے بجے لڑ رہے ہو پھر وہ لوگ بین کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور وہ اپنے جنگ کے لیے آنگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی بین بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر یہاں پر بین بولتا ہے کہ تمہیں ہماری بات سننی چاہیے کیونکہ کچھ دن پہلے یہاں پر رہنے والی ایک چھوٹی سا بچی کا مجھے خط ملا اور وہ لال ہو یا نیلی وہ جیسے بھی ہو وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جنگ رک جائے اور اس بچی کے خاطر مجھے یہاں پر جتنے بھی دن رکھنا پڑے گا میں رکھوں گا اور پھر بین جا کے سٹیچو کی اوپا ہاتھ رکھتا ہے تب ہی وہ سٹیچو ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ سب دیکھنے کے بعد وہ دونوں ٹیم ایک ہو جاتی ہیں اور بین کی اوپا حملہ کرنے لگتی ہیں اور پھر بین یہاں پر کسی کو بھی ماننے کہ مون میں نہیں تھا اسی لیے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر تب ہی کوئن بین سے بولتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز بن جا ونہ ان سے پیچھا نہیں چھوڑا پاؤ گے اور پھر دوسرے طرف کیون کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنگ روک کے بین کی اوپا حملہ کرنے لگے اسی لیے وہ باکس کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اور بین کوئن شپ کو ریڈی کرتے ہیں اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں دوسرے طرف کیون آرہم سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بلو ٹیم بالے اس کی اوپا حملہ کرتے ہیں اور وہ اپنا باکس اٹھا کے بھاگنے لگتا ہے تب ہی بین شپ کو نیچے لے کر آتا ہے اور کیون باکس کو پھینکا شپ کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی بین کوئن بات کر ہی رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کیون رونے لگتا ہے اور پھر کوئن گیون سے بولتے ہیں کہ اوہ تم بھی رو رہے ہو تمہیں بھی برا لگتا ہے تب ہی کیون بولتا ہے اور پھر اس کے بعد ملتے ہیں ایک اور دھماکے دار اپیسوڈ میں